وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے مجھا لیں اس کا عذاب کانا غرامہ یہ بہت بڑی پینلٹی ہے یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم نہیں پیگر سکتے انہا ساعت مستقررون و مقامہ وہ اتنی پوری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے یا ہمیشہ رہنے کے لیے یا اللہ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ چلو جائیں گی بھی تو کچھ دنی کے لیے جائیں گے نا پھر نکل آئیں گے یہ خیال ان کو نہیں آتا یہ یہود کی بیماری تھے ہمیں تو آگ کچھ دنوں چھوئے گی اس کے بعد نکل جائیں گے ہم بھی کہیں گے آخر کار امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کسی تو کام آئیں گے اس کے بعد جنت ملے گی ٹھیک ہے آخر کار تو سارے نکل آئیں گے نا جہنم کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھا دو ایک ہی آیت میں جہنم کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو چاہیے وہ ایک ہی آیت میں سوتا لمبی آگی اور کسی معلومات کے ضرورتی نہیں آپ کو کیا کہا ہے اگر اگر مجید جب لئن کہا جاتا ہے نا تو اگر کو بھی بہت کم بلکل یعنی تقریبا نہ ہونے کے بناور پوسیبلیٹی ہونا اس کو لئن کہا جاتا ہے یہ عربی میں کہا جاتا ہے جملے کو ضعیف کرنے کے لئے کمزور کرنے کے لئے اس جملے کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لئن سے شروع ہوتا ہے ایک تو شرطی کلام ویسی کمزور ہوتا ہے اس میں لام ڈال کے اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے لئن مستہم اگر ان کو تقریبا نہ چھونے کے برابر بھی اس نے چھوا ہوتا چھوا ہوتا اور مست ماضی میں ہے اس کا مطلب ہے ایک دفعہ چھوا زیادہ بار بار نہیں چھوا ایک مرتبہ چھوا ہوتا ابھی یہ بھی بتایا کس چیز نے چھوا ہوتا انہیں مستہم نفحتن عربی میں دو الفاظ ہیں لفحہ اور نفحہ لفحہ کہتے ہیں گرم لوہ جو چلتی ہے نا گرم ہوا اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں یہاں لفظ استعمال کیا ہے جہنم کے بارے بات ہو رہی ہے میرا کمان ہوگا اللہ کہیں گے لفحہ لام کے ساتھ گرم ہوا نکلے گی جہنم سے نہیں نہیں نفحہ نون کے ساتھ اگر ان کو تقریباً نہ ہونے کے برابر ایک تھنڈی ہوا بھی چھولے نفحتن اور نفحتن ہوتا ہے جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تھوڑا سی ہوا آتی ہے اس کو نفحہ کہا جاتا ہے یعنی ابھی آپ جہنم میں داخل نہیں ہوئے جہنم کے دروازے سے اس کی تھنڈی ترین ہوا آپ تک ایک لمحے تک بلکل چھوئی ہے چھونے میں یا تو آپ کو کسی سالیڈ چیز نے چھوائے یا لیکوڈ نے چھوائے یا گیس نے چھوائے یہاں گیس نے چھوائے اس کا چھونا تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہ بھی ایک لمحے کے لئے نفحتن اچھا اگر یہ تھنڈا بھی ہے لیکن یہ کیا یہ جو ہوا جس نے مجھے چھوائے یہ آگ کی ہوا ہے یہ لاوہ کی ہوا ہے کسی چیز کی ہوا ہے کہتے ہیں من عذاب یہ عذاب کی ہوا ہے اب دیکھیں کسی کو کوئی ٹورچر دیا جا رہا ہو اور وہاں سے کوئی ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہوا سے آپ کو تکلیف ہوگی یعنی جو ڈسکرپشن دی جاری ہے ابھی تک اس میں کوئی اتنی ڈرونی چیز نہیں ہے ہوای تو ہے اس نے بیرلی ڈچ کیا ہے اور یہ بھی نہیں کہ عذاب نار عذاب جہنم عذاب الحریق عذاب السعیر عذاب الجہنم نہیں نہیں عذاب رب کا آپ کے رب کا عذاب آپ کے رب میں آپ کی طرف آپ اشارہ ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت ہی ہوتی ہے یعنی اس آیت میں ایک تو کم سے کم سے کم سے کم سے کم عذاب کا ذکر ہے یہاں تک کہ رسول کا ذکر کر کے اس میں رحمت بھی ڈال دی آپ کے رب کے عذاب یہ ایک چھوٹی سی ہوا کی جھلک پہر نکل کر ان کو ایک لمحے تک اگر ذرا سی بھی چھولے یہ بات کہی ابھی تک پھر کیا ریاکشن ہوگا اس کے ریاکشن میں باقی آدھی آیت ہیں لَيَقُولُنَّا میں قسم سے کہتا ہوں بار بار چلا چلا کر کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے کیا کہتے جائیں گے یا وَيْلَنَا وَيْل کہتے ہیں وَيْل عربی میں ہے رسول کے اپنی دیفنیشن ہے ان کی کہ جہنم کا سب سے دہلا جو حصہ ہے سب سے نشلا حصہ جو اتنا درونہ اتنا خوفنا کہ جہنم اس سے خود پناہ مانگتی ہے اس کا نام ہے وَيْل یہ لوگ ابھی جہنم میں داخل بھی نہیں ہوئے باہر کھڑے ہیں ان کو اتنی ہوا لگتی ہے کیا کہتے ہیں یا وَيْلَنَا ہمیں تو یقین ہے ہم سب سے نیچے پہنچ گئے اس سے برا کیا ہوگا اِنَّا کُنَّا ظَالِمِين بے شک ہم ہمیشہ ہمیشہ ہی ظلم کرتے رہے ہیں ہم نے سب چیزوں کا اعتراف کر لیا دیکھئے کوئی مجرم ہوتا ہے نا اس کو انٹیروگیشن روم میں لائے جاتا ہے پھر اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں پھر کوئی اگر کرب پولیس ہوگی تو اس کو پڑھائی بھی کرے گی اعتراف کر لے اعتراف کر لے اعتراف کر لے وہ مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں اگر آپ اس کو اتنا ٹورچر کریں کہ وہ سب چیزیں مان جائیں سب کا اعتراف کر لے اور وہ ان چیزوں کا بھی اعتراف کریں جس کا آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا یعنی پاکر کر دیا مار مار کے اسے اس آیت میں اس کو ذرا سی ہوا لگی ہے ذرا سی ہوا لگی ہے اور وہ ساری زندگی کے گناہوں کا اعتراف میں تو شروع سے ہی ظالم رہا ہوں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے میں سب ماننے کو تیار ہوں وہ اتنی سی ہوا سے ابھی جہنم کے اندر کی بھی بات نہیں ہو رہی باہر کی بات ہو رہی ہے اس کا ایمان ہے لوگوں کو کہ ہمیں جہنم کی ہوا تک نہیں چاہیئے باہر کی انہا ساعت مستقرم و مقامہ اور کسی کا ایمان جہنم کے بارے میں یہ پکا ہو جائے کہ اس کو جھوٹی تسلی نہ ہو کہ جہنم اتنی بری جگہ نہیں ہے تو یہ بھی عباد و رحمان میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے بارک اللہ حلی و علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ